بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے نون امپیکٹ پرنٹرز کیا ہوتے ہیں اور ان کی کون کونسی ٹائپس ہیں اور ان کے فیچرز کو ڈسکس کیا جائے گا and in the end we will have a review تو سٹوڈنٹس نون امپیکٹ پرنٹرز کی ڈیفنیشن یہ ہے these printers use toner powder اور ink spray for printing یعنی اس میں hammer use نہیں ہوتا ہے جیسے ہم نے impact printers کی کٹیگری میں دیکھا اس میں ہم ink spray use کرتے ہیں یا toner powder use کرتے ہیں جس کے پرنٹنگ کا کام کیا جاتا ہے اور اس کی examples میں laser printer ink jet اور thermal wax printers آتے ہیں جن کی specifications آج کے لیکچر میں ڈسکس کی جائیں گی اور ان کے overall advantages یہ ہیں کہ during printing یہ کوئی noise generate نہیں کرتے ہیں ان کی speed بہت تیز ہوتی ہے fast ہوتی ہے اور ان کی quality بہت اچھی ہوتی ہے جبکہ disadvantages میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ expensive ہوتے ہیں یعنی ہر organization یا ہر domestic level پہ users جو ہیں وہ انہیں afford نہیں کر سکتے ہیں تو start کرتے ہیں the first type of non impact printer which is laser printer students یاد رکھئے کہ laser printer کو ہم laser printer اس لیے کہتے ہیں کیونکہ with the help of laser light اس میں printing کا کام کیا جاتا ہے اور یہ کسی بھی type of the printer کی سب سے اچھی category ہے جس کی quality سب سے زیادہ اچھی ہے جس کی speed سب سے زیادہ ہے اور جس کی resolution جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو printers کی کلاس میں جو سب سے qualitative اور اچھا printer consider ہوتا ہے وہ laser printer ہوتا ہے it uses the same technology as photocopier using heat to transfer toner onto paper students toner ایک black powder ہوتا ہے اور اس black powder کو جب ہم اس میں place کرتے ہیں تو with the help of magnetic field اس powder کو جو ہے وہ paste کیا جاتا ہے paper پہ ہر اس جگہ جہاں پہ printing required ہوتی ہے تو ہماری photocopier machine بھی اسی toner powder کو use کرتی ہے اور photocopy کا کام کیا جاتا ہے the images are created on drum اس میں ایک drum ہوتا ہے جس پہ آپ کے images create ہوتی ہیں اور magnetically chired toner جو ہوتا ہے وہ paper پہ transfer کر دیا جاتا ہے ہر اس جگہ جہاں پہ printing required ہوتی ہے laser printers are also called page printers اور students انہیں page printers اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ page wise printing کا کام کرتے ہیں اس لیے ان printers کو جب ہم measure کرتے ہیں اس کی speed کو تو ان کا measuring unit ppm آتا ہے اور یہ resolution ہوتی ہے اس کی وہ available ہے 300 dpi سے لے 1200 dpi یعنی dots پر inch تک کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک range ہوتی ہے کچھ laser printers اس طرح کے ہوتی ہیں جو 300 کے around resolution دے رہے ہوتی ہیں جب کے جو expensive laser printers ہوتی ہیں ان کی resolution 1 inch میں 1200 dots تک ہوتی ہے اور اگر ہم ان کی speed کو دیکھیں تو 1 second میں یہ 4 pages پر منٹ سے 32 پر منٹ تک کو print کر سکتے ہیں ان کے colors کا result بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ laser printers ہمارے پاس colored میں بھی available ہے اور black and white بھی available ہے تو اس میں دونوں طرح کے printers کو ہم اپنی requirement کے مطابق use کر سکتے ہیں اور اس کا disadvantage یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ expensive ہوتے ہیں impact printers کے مقابلے میں اس کے بعد آتا ہے next category inkjet کی جو اگین ایک non impact printer ہے اور جیسا نام سے ظاہر ہے students یہ اس طرح کے printers ہوتے ہیں جس میں ink کو use کیا جاتا ہے جیسے ہم نے laser printer میں powder کو use کیا تھا اس میں ink use ہوتی ہے جس کارٹریج میں store کیا جاتا ہے اور یہ کارٹریج جو ہے ری فیل بھی ہوتی ہے اور اس کی پیجز پر منٹ تک ہوتی ہے students bubble jet printer کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ category ہے ہمارے پاس ink jet جس میں ایک head use ہوتا ہے اور یہ head سلائیڈ کرتا ہے ایک کارٹریج پہ اور اس پہ nozzles لگی ہوتی ہیں اور nozzles سے ہماری ink باہر آتی ہے اور paper پہ اس کے advantages یہ ہیں کہ again یہ quieter ہوتے ہیں یعنی silent ہوتے ہیں کوئی sure جو ہے وہ produce نہیں کرتے ہیں ان کی quality جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور اس میں کچھ printers جو ہوتی ہیں وہ again colored بھی ہو سکتے ہیں اور وہ black and white بھی سکتے ہیں اور ان کی cost comparatively کام ہوتی ہے laser printer سے جبکہ disadvantages میں cannot use multi copy paper اس میں multi copy paper یا continuous paper کو use نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ ہم نے dot matrix میں کیا تھا اور کیونکہ ink جو ہے وہ جب paper پہ paste ہوتی ہے تو it takes time to get tried تو اگر ہم فورا جب printing کے بعد ہم ہاتھ لگائیں تو ہماری ink paper پہ 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 جائے گی تو یہ ایک disadvantage ہے کہ ہمیں wait کرنا پڑتا ہے جب ہم ink jet کے through printing کا کام کر رہے ہوتے ہیں last type آتی ہے non impact printers which is thermal printer یا thermal wax printer بھی کہتے ہیں it uses heat on chemically treated wax paper to form characters students یہ اس طرح کا printer ہوتا ہے جس میں ہم special type paper use کرتے ہیں جس wax paper کہتے ہیں اور یہ اس طرح paper ہوتا ہے جو one side سے rough ہوتا ہے اور one side سے smooth ہوتا ہے اور اس میں chemically coat ہوتا ہے wax کا burning process جو use کیا جاتا ہے printing یعنی جب printing ہوتی ہے تو جو chemically coated side ہوتی ہے وہاں burning سے dots کو burn کر دیا جاتا ہے اور جو dots burn ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں printing نمائیہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا ایک سب سے بڑا disadvantage یہ ہے کہ اگر آپ اسے sun light میں رکھ دیتے ہیں تو sunlight میں رکھ سے جو rest of the dots ہوتے ہیں وہ burn ہو جاتی ہیں اگر آپ نے print کیا تھا A تو A آپ کو start میں ایسا نظر آتا ہے لیکن جب sunlight میں رکھتے ہیں تو rest of the dots بھی burn ہو جاتی ہیں جس سے image کی printing quality خراب ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ sunlight affects the quality of the thermal wax printer اس طرح ہمارا آج کا lecture یہاں پہ end ہوتا ہے if we talk about the review of today's lecture تو آج ہم نے non impact printers کی type کو discuss کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کے printers ہوتے ہیں جو fast ہوتے ہیں qualitative ہوتے ہیں اور during printing یہ کسی کسی نوائز جو ہے وہ create نہیں کرتے ہیں اور اس میں اچھی category laser printer کی ہوتی ہے جس کی resolution 300 سے 1200 dpi تک available ہے اور اس کی speed 4 to 32 pages per minute تک ہوتی ہے اور جو زیادہ inkjet printer میں ہم ink use کرتے ہیں اور اس میں tiny nozzles ہوتی ہیں جو spray کا کام کرتی ہیں لیکن اس میں disadvantage یہ ہوتا ہے کہ ہمیں dry کرنا پڑتا ہے after printing paper کو ورنہ آپ ink paper پہ پہل سکتی ہے اور in last ہم نے یہ دیکھا کہ thermal wax printer heat mechanism کو use کرتا non impact printers کی type پہ یہ lecture یہ پہ end ہوتا ہے thank you very much and Allah حافظ